بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ کی بجٹ کی تعریفیں کرتی ہیں کہ بہت اچھا بجٹ ہے اور اپوزشن مخالفت کرتی ہے لیکن اللہ کے 99 نام کے نیچے ہم یہاں سب موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہاں موجود ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کے بتا دیں کیا اس بجٹ سے ایک عام آدمی جو آپ کا ووٹر ہے عام آدمی جس کی سیلری ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا ہے جس کو پندرہ ہزار روپے بیس ہزار روپے ملتے ہیں کیا وہ اپنا گھر چلا سکتا ہے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے بتا دیں سر ایسا ایسا نہیں ہے اب ہمیں حکمت عملی جو بنانے کی ضرورت ہے اس ایمان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سب ہی اتنے طاقتور ہوں گے اتنے مضبوط ہوں گے کہ یہ چالیس چالیس لاکھ ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے خرچ کر کے خرچہ کر کے اس ایمان کے اندر آئے ہوں گے لیکن کیا ایک بجٹ کے بعد ایک عام آدمی کو عام آدمی کو کیا اس کا بینفیٹ ہے تو اس کا جواب ملے گا نہیں میں آج یہ جملے ادا کر کے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کے اندران میں ناموں کے نیچے اپنا فرض پورا کر رہا ہوں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں نے اپنا حق حقوق العباد ادا نہیں کیا اب آجتے ہیں سیکنڈ بات پہ جناب ڈپری سپیکر انیس ہزار عرب کا بجٹ اور اٹھتر ہزار عرب کا کرزہ ملک کے اندر ایک سو تین ڈسٹک ایک سو تیز ڈسٹک ایک سو تیز ڈسٹک اور ایک سو تیز ڈسٹک کا جو موازنہ کریں تو ہم جس طرح بجٹ میں پی ایج ڈی پی کے اندر جو رقم رکھی گئی کیا وہ اس ڈسٹک کے حساب کی پاپولیشن کے حساب سے رکھی گئی تو اس کا جواب ملے گا نہیں آج جو ریٹیلر ہیں میرے وزیر خزانہ صاحب یہاں موجود ہیں آج جو ریٹیلر ہیں جو سال جو ایک جس طرح میرے بھائی نے ابھی کہا ایک سر بھائی نے ایک سریج پہ ایک ایسی پہ ایک الیکٹرونکس کی کام کرنے والے پہ اگر وہ ایک سال میں جتنی سیلز کرتا ہے اس کو ایک ایسی پہ دو ہزار روپے ملتے ہیں تو کیا اس پہ ٹیکس لگانا چاہیز ہے اس کی انکم پہ لگنا چاہیے یا اس کی جو سیل کر رہا ہے اس پہ لگنا چاہیے یہ میرا ایک سوال اس اسمبلی کے فلور پہ وزیر خزانہ صاحب کے سامنے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں ہیں جس طرح ہمارے مصطفی کمال بھائی نے سود کے اوپر گفتگو کی ایک وہ کم عمر نوجوان جو پیتیس چھتیس سال کی عمر میں جس نے کراچی کا مقدمہ لڑا یا اس سے کم عمر ڈاکٹر فارق ستار جو میر بنے انہوں نے کراچی کا مقدمہ لڑا اور جس طرح کراچی کو ترقی دی کیا اس کے بعد کسی نے اس حساب سے کراچی کو ترقی دی نہیں اس کے بعد جس طرح کہا گیا کہ ہیدرباز شہر سندھ کا چوتہ بڑا شہر تھا جکرانی بھائی آج آٹھوے نوے نمبر پہ گیا میری آپ کی غلطی کوتائیوں کی وجہ سے گیا ہم سب کسور بھارے جتنے لوگ اس احوان میں موجود ہیں ہم سب کسور بھارے لیکن لیکن میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آجتا ہوں تھوڑی در میں آپ موقع دے رہے ہیں میں آجتا ہوں میں چاہر نہیں رہتا آنا ہے میں آجتا ہوں ٹھیک ہے بھین جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جس کا جو رائٹ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے کیا یہ غلط ہے میرے دوستوں نے یہاں بات کی کہ ایک وقت میں ایک سو اٹھتر لوگ شہید ہو گئے مجھے اس کا دکھ ہے میں ان کے گھر والوں سے دکھ کا اظہار کرتا ہوں جو بے نظیر بھٹو کے شہید کے کافلے پر حملہ ہوا تھا میں اس کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں شاید ان بھائیوں سے زیادہ مجھے دکھ ہو کیونکہ ایک بحیثیت ایک مسلمان لیکن کیا مجھے اس ایوان سے اس سوال کا جواب ملے گا کہ تس منٹ میں ثانیہ تیس سپٹیمبر حیضر آباد میں ہوا تین سو سے زائد لوگوں کو روڈ پہ بھون دیا گیا اس کا کوئی حساب دے گا مجھے کوئی دے گا کیا میرے شہر میں چھپیس ستائیس بھائی کا فاقیہ ہوا میرے لوگوں پہ پانی بند کر دیا گیا کیا اس کا حساب کوئی دے گا نہیں ملے گا مجھے اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا نہ آج ملے گا میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ کرزہ پاکستان کا اترنا چاہیے جس طرح میرے میرے کلیک نے کہا ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں ہیڈ کے ساتھ جتنے ہیں میں نے نکالیں اس کا ریشو جو چار چار پانچ پانچ دددس مرتبہ جو اس ایوان میں بیٹھے جن کی پراپٹیاں عربوں میں چلی گئی ہیں ان سے ٹیکس وصول کریں ان سے ٹیکس وصول کریں اصل پراپٹی کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے ایک اگر ایک ویلیویشن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے ایک اگر چالیس لاکھ کا گھر جس کی ویلیو دس کروڑ رو بے گئی ہے تو اس کے دس کروڑ رو بے گا اس سے ٹیکس لیں کیا یہ جملے غلط ہیں جناب ایٹیپٹی سپیکر صاحب ہم کہتے ہیں کہ دیشت کر دی ہے دیشت کر دی ہے میں شہید ہونے والے میرے افواج پاکستان کے وہ جوان میرے پولیس کے جوان تمام زبانے تمام قومیت سے تعلق کرنے والے تمام مسلک سے تعلق کرنے والے لوگ جو شہید ہوتے ہیں جو مسجدوں میں جا کے بم بلاس کرتے ہیں امام بارگاہوں میں جا کے بم بلاس کرتے ہیں لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے مسلمان ہیں جو ان کو تبلیغ دے رہے ہیں کہ جا کے مزید امام بارگاہ میں نہ ہتنے لوگوں پہ پھٹ جاؤ اور جا کے شہید ہو جاؤ گے تو میرے ڈیپٹی سپیکر صاحب تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو اس بات کو کی تبلیغ دے رہے ہیں کہ جا کے کسی مسلمان دوسرے مسلمان کے بعد جا کے پھٹیں اور جا کے آپ شہید ہو جائیں اور ایک صرف دیشتگردی کسی چیز کی دلکہ نام نہیں ہے میں چاہوں گا کہ ہاؤس میں جتنے بھی سینئر پاریمنٹیرین بیٹھے ہیں توجہ سے میرے اس جملے کو سن لیں اور شاید اپنی ضمیر کی آواز کو رات کو سوتے وقت اپنے ضمیر کو ٹوٹو لیں کہ دیشتگردی صرف انسانوں کو مارنے کا نام نہیں جناب ڈپٹی سپیکر دیشتگردی معیشت کی دیشتگردی بھی ہے دیشتگردی غربت کی دیشتگردی بھی ہے آج بڑی سمداری کے ساتھ ایک جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ آج ملک میں نائٹی فیصد فہاشی ہے تو خربت کی وجہ سے اگر آج فہاشی ہے تو خربت کی وجہ سے ان حکمرانوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے آج ملک کی یہ صورتحال ہے ہم عمامی ڈیلنگ کرتے ہیں ہمارے پاس عمام آتھ لیئے ہمیں پتائیں کہ کیا اس وقت معاشرے کا ماہول ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب وہی کہتے ہیں جس طرح میرے دوست پی ٹی آئی کے میرے دوست بعد ہر دفعہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے مخادب ہوں کہ آج یہ پی ٹی آئی کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام یہ کونسا ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب عجیب ماہول ہے عجیب ماہول ہے ابھی سنتے رہوں یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا ذکر کرتے ہیں اس ایمان میں ایک آواز آتی ہے بھائی میں آج اس ایمان سے اینے دو سو بیس سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس کو شک ہے آئے اینے دو سو بیس سے الیکشن لڑے دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی سامنے ہو جائے گا آئے آئے اپنی طرف سے جس کو آنا ہے آئے میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا آئے مجھے بتائیں جناب ڈپٹی سپیکر مجھے بتائیں یہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیف کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں ہم نائنٹی فورٹی سیون والے ہیں ہم نائنٹی فورٹی سیون والے ہیں آج یہاں پہ بات کی جاتی ہے آج قربانیوں کی بات کی جاتی ہے جناب ڈپٹی سپیکر نائنٹین آخری جملہ نائنٹین نائنٹی دو سے آج دوہزار چوبیس چل رہا ہے جناب ڈپٹی سپیکر چونتیس سال سے ایم کیم پہ تو آپریشن جاری ہے چونتیس سال سے ایم کیم پہ آپریشن جاری ہے آج بھی ڈیرھ سو ساتھی لا پتائیں اس احوان میں موجودگی میں ہمارے ایمینے شہید ہو رہے ہیں ہمارے ایم پی شہید ہوئے ہیں سترہ ہزار کارکنان شہید ہوئے ہیں ہم کس کے بعد جا کے رہویں ہم تو آج بھی ہم تو آج بھی ہیں آپریشن کی تسلسل کے اندر ہیں شکریہ مائیک کھولے وصیب صاحب کو جملے مکمل کرلوں میرے شہر میں اپنے ہیدر آباد شہر پہ بھی آ جاتا ہوں میرے شہر میں ہیدر آباد میں صاحب کا پرائم میریسٹر نواز شریف صاحب نے ہیدر آباد آیت اعلان کیا تھا ائرپورٹ کو فنکشنل کرنے کا جو کہ آج تک نہیں ہوا میں چاہوں گا کہ میرا ہیدر آباد کا ائرپورٹ فنکشنل ہو کناچی ہیدر آباد جو موٹر وے نہیں بلکہ جی ٹی روڈ بنایا گیا ہے ہیدر آباد کناچی سے لے کے سکر تک موٹر وے بنایا جائے اسی طریقے سے میرا شہر ہیدر آباد میں آخری جملے ہیں سانیہ پریٹ آباد ہوا جس میں ستائیس لوگ شہید ہوئے ہیں وہ جس کی بھی غلطی ہے وہ اگر آئے ہیں یا جس کی بھی ہے میں کوئی ایسے جملے ہدا نہیں کروں گا جس سے تضاعت پیدا ہو لیکن اس کا تسلسل ہونا چاہیے اس کا خمیازہ بغتنا چاہیے کون لوگ تھے جن کی وجہ سے ہوا جنابیٹ بیسگر میں اور اس وقت شہباز شریف یہاں موجود نہیں ہیں پرائیم سٹر صاحب موجود نہیں ہیں میں ان کا شکریہ در کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پریٹ آباد کے لوگوں کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا کہ شہید ہونے والوں کو پچاس لاکھ زخمیوں کو پچیس لاکھ اور ایک ایک گھر سے نوکری دی جائے تو انہوں نے اس لیٹر کا جواب دیا اور اس کی جو پروسیز ہے آگے چل رہا ہے آخر میں آخر میں میں اس شیئر کے ساتھ اپنے اختتام کروں گا بہت ساری باتیں تھی بات کرنے کے لیے اب موضوع ہی نہیں ہے اب موضوع ہی نہیں ہے کس کی مخالفت کریں اور کس کی حمایت میں بات کریں سمجھ نہیں ہی رہا جانوے ڈپٹی سفیقر صاحب ایک حیسکو کا رہ گیا ہے وہ تاکہ مزفر صاحب عویس بھائی یہاں موجود ہیں تاکہ ان کی موجودگی کا فائدہ ڈالوں حیدر آباد میں عید پر بھی عید کے دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی مجھے نہیں پتا پورے پاکستان کے کس کی صوبے میں کس کی ڈسٹک میں ہوئی لیکن حیدر آباد میں لوڈ شیڈنگ ہوئی اب آپ بتائیں کہ عید کے دنوں میں دوں رمضانوں میں کافر بھی کافر بھی شکریہ آخری 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 پندرہ منٹ ہو گئے بسیم صاحب پندرہ منٹ ہو گئے شازیہ مری صاحب ہے نہیں آپ شیر پڑی نہیں رہے آپ شیر پڑی نہیں ڈائریکٹ شیر پہ آ جائیں ہاں کوئی بزاعت نہیں یہ مائیک کھولیں وصیم صاحب کا شیر پڑے ہیں بس شیر کی بات ہے گیتڑ کی بات نہیں کر رہا شیر کی بات کر رہا ہوں آج بھی میرے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے جی ہے مہاجر جی ہے پاکستان اور جی ہے ایم کی ایم